مجھے قربانی دینی پڑی گی کیوں نہ میں رضو خان کو گلے ملوں اگر ہمیں یہ اختلافات لائیں گے اور صرف یہ ہم دو اخشات کے لیے یہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے تو میں تمام دوستوں کو خاص طور میں شازے بھائی کو عبدالعزیز بھائی کو دفتر عبدوں کو ڈاکٹر دیدار عبدوں کو اور جتنے بھی سمیدار ہیں ہمارے ادھر نور محمد فرفض گھوٹ کے تماموں کو میں افیل کرتا ہوں خدا رہا خدا کے واسطے آپس میں ایک ہو کے اس معاملے کو دیکھو اور اس معاملے کو حل کرو کوئی بھی کوئی بھی گروپنڈی نہیں ہے کوئی بھی گروپنڈی نہیں کرو جتنے بھی اختلاف ہوئیں گے آخر بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں یہ تمام جو بھی اختلافات ہیں ہمارے آپس میں سب بھیٹھ کے ہلو ہوں گے انشاءاللہ اور ہم سب پہ امید رکھتے ہیں اور یہ اتنی عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ہر اپنے حقوق لے سکتے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ تو میں سب دوستوں سے عفید کرتا ہوں کہ انتیس تاریخ کا معاملہ آتا ہے دس بجے کوئی اپنے مزوری پہ یا کوئی سی کام پہ کوئی نہیں جائے انتیس تاریخ کو آپ لوگ اپنے گھر سے ہو جاؤں تاکہ ہم دس بجے ایک سر ساتھ ملیں گے کھولوں پہ رابطہ کریں گے کیونکہ پہلے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پہلے ہم لوگوں پہلے سے ہی ہم لوگوں نے یہ جھٹکے آ چکے ہمارے کو تقریباً کافی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں تو اس کے لئے توڑی سی سوچ سمجھ کے دماغ سے کام لیو اتنے حلہ گھلہ کرنے میں اب تمام ادارے سوئے پڑے ہیں ان کو ہم نہیں جگانا چاہتے ہیں اور یہ مہمولی بات دیئے تو آپ لوگ انتیس تاریخ کو کوئی بھی کام مزوری پہ نہیں جائے دس بجے انشاءاللہ ہم لوگ آپ اپنے ملیں گے سمجھوٹا کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ جس پر ان لوگوں نے نور خان نے اور سبتر امڑوں والوں نے جو اشتے لیا ہے وہ میں پر کیوں خود اپنے آنکھوں سے فائل دیکھیا ہوں وہ ہمارا اشتے برقرار ہے وہیں پر ہے یہ جو بھی اشتے آج یہ جو آرڈر ہوا ہے یہ چالی آرڈر ہوا ہوا ہے یہ پیسوں پہ آرڈر ہوا ہوا ہے یہ چور دروازے سے نکال کے آرڈر ہوا ہے اور وہ فائل ہی الگ ان لوگوں نے بنائی ہوئے جو ہمارے آرڈر ہے جس میں پر کچھ در اپنا سبتر اوڑوں ہے اس میں جو وہ فائل کر رہا ہے اس کو اس کی فائل میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ فائل اسی جگہ پہ پڑی ہے تو خدارہ آپ دوست پہلے حسلے سے کام کرو اور انشاءاللہ ہم تمام دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپس میں مل